ان دو سیکٹرز پر آپ سے رائے لینا چاہوں گا خاص طور پر ایچی ایل ٹیک پر اور سپلا جیسے شیروں پر سن فارما لیوپن وکھارڈ سبھی پریشن میں دکھ رہے ہیں کرن یہ بتائیے یہ سیکٹرز نے کافی اچھا تیجی ایک طرفہ دکھائی ہے آپ کو کیا لگتا ہے جیادہ دباؤ جب بھی بازار گرے گا تو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا کیا اور پھر ایسے میں کوئی سٹوک آپ کو لگتا ہے جہاں پر آپ کو تھوڑا ایگریسیو ہو کر شورٹ پوزیشنز بنانے کا بھی من کرتا ہے نہیں اگر ایٹی سیکٹرز کی بات کر رہے تو مجھے ایسے شورٹ پوزیشن لینی کی بلکل ایسا کچھ کوئی ایسا سنکیت نہیں مل رہے چارس سکسر ایسے کوئی ویکت ہوتے ہیں نظر نہیں آ رہے ایسیل ٹیک اس میں سے سب سے سٹرونگ کانٹینڈر ہے جہاں پر اچھا کانسلورٹیشن دکھائی دے رہا ہے 930 کا بہت اچھا سپورٹ ہے جب تک اس لیول کے اوپر ہے تب تب کوئی دکت والی بات نہیں ہے اب آپ کو اگلے آتے ہوئے سطروں میں آپ کو فور ڈیجٹ فگر میں ایزلی ٹریڈ کرتا نظر آئے گا ٹی سی ایس کی بات کرے تو ان اس ٹاک میں بھی اچھا روزان دکھائی دے رہا ہے اس میں ایک اچھا سپورٹ ہے قریبن 2530 سے لگے 2560 یہ لیولز بہت ایمپورٹنٹ ہے اور آگے جاکے ایک ایمپورٹنٹ ریزسٹنس ہے قریبن 2770-2800 ان لیولز پہ آپ کا دھیان دہنا چاہیے مائنٹری ایک کاؤنٹر ہے جہاں پہ آپ کو اچھا چارٹ کا چارٹ پیٹن دکھائی دے رہا ہے پوزیٹیو ڈائیورجنز بھی دکھائی دے رہا ہے اور میرے خیال سے کل نمبرز آنے کے بعد یہ واپس ایک بار ہائر لیولز سٹریس کرتے نظر آئیں گے سکی اندر، سکی اندر، ٹوینٹی کے لیولز آپ کو دیکھنے ہو مل جانے چاہیے تو بیسکلی آئی ٹی سیکٹر بہت خراب نہیں دکھ رہا ہے اور سن فارما کی بات کر رہے تھے تو سن فارما بھی بلکل ایک کریکٹیو موڈ میں ہی دکھائی دے رہا ہے اس میں بھی کوئی زیادہ گراویٹ نظر نہیں آئے گی بیسکے سینیریو میں یہ قریباً ون زیرو فائی زیرو لیولز کے لیولز ٹیسٹ کر سکتا ہے پر ان لیولز سے واپس آپ کو باؤنس بائک دیکھنے کو مل جانا چاہیے اوکے چلیے آئی ٹی سی اور ایچ او ایل یہ دو ہیوی ویٹس بھی آج بازار کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں آئی ٹی سی میں دیکھئے اوپری سروں سے دباؤ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ایچ او ایل لال نشان میں تو بازار کو کوئی لیڈرشپ نہیں مل رہی ہے کسی بھی سیکٹر سے پی ایس ایو بینکس ہی کیول تھوڑا بہت مجبوطی بنائے رکھنے میں کامیاب ہیں اس سمیں وقت ہے بریک اپ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے ایس ٹی بی ٹی بی ٹی ایس ٹی آئیڈیاز آپ دیکھتے رہی ہے سنوی سی آباز